نحمد و نصل على رسول الكریم آج شب برات سے متعلق گفتب ہوگی شب برات یعنی برات کی رات یہ شعبان کی پندر ہی رات ہے اس کے تین نام ہے لیلت البراعہ یعنی جہنم سے بری ہونے کی رات دوسرا نام ہے لیلت السق دستاویز کی رات یعنی فرشتے ان کے حوالے دستاویزات کی جاتی ہیں جن میں آنے والے سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے کس کا خاتمہ ہونا ہے کس کی پیدائش ہونی ہے اس وجہ سے اس کا دوسرا نام ہے لیلت السق اور تیسرا نام ہے لیلت مبارکہ برکت والی رات ویسے تو شعبان کا پورا مہینہ فضیلت والا ہے عظمت والا ہے لیکن اس کی اس رات کو جو پندر ہی تاریخ کی رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی پندر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یعنی اللہ کی توجہ آتی ہے اللہ کی تجلیات اترتی ہے فیاغ فیرو تو اللہ تعالیٰ ما فرماتا ہے من عزدی اتنی تعداد کہ اکثر من شعری غنم قلب کہ جو قبیل بن قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد ہے یعنی اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں عرب میں قبیل بن قلب بکریوں کے حوالے سے مشہور تھے ان کی بہت زیادہ بکریوں تھی تقریباً بیس ہزار کی تعداد آتی ہے تو اب ان کے بال اندازہ لگائیں کتنے ہیں تو اس سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اس رات مغفرت فرماتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی پندری رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے ندہ دی جاتی ہے اللہ کا منادی پکارتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے حل من مستوفرن ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا حل من ساہل انفاوتیاء ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں میں اس کو دے دوں اسی طرح تیسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ حل تدرین ما فی حاضی لیلہ کہ عائشہ آپ جانتی ہیں کہ اس رات کیا ہوتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ما فی ہے یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر اس رات کی خاص بات کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ یعنی اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جاتا ہے کہ اس سال کون پیدا ہوگا یعنی بنی آدم میں سے جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے یہ جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے اور اس رات یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کس نے اس سال مرنا ہے کس نے دنیا سے جانا ہے اور اس رات پورے سال کے عامال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات آئندہ سال کے لئے رزق لکھ دیا جاتے ہیں اس کے بارے میں حضرت مولانا شفلی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو رزق لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے زندگی موت لکھی ہوئی ہے لیکن جو اس رات جو فیصلہ ہوتا ہے یہ لکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتے ہیں پورا سال کا جو نظام حساب ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتے ہیں تو بہرحال یہ رات بڑی فضیلت والی ہے بڑی عام رات ہے اللہ تعالیٰ جب خود کہتا ہے خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات کو تحجد کیلئے کھڑے ہوئے اصل میں یہ عمل بتایا جا رہا ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم معاملات کے بارے میں سخت ہی احتیار کرتے ہیں فرات و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو سرے سے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ ٹھیک نہیں یا بہت زیادہ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اسی طرح اس مسئلے میں جو شعبان کے یہ پندری رات ہے کچھ نے تو اس کی اہمیت اور فضیلت کئی سرے سے انکار کر دی اور کچھ نے کئی چیزوں کو لازم کر دیا ہے تو اس میں اعتدال کا رستہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے فضائل احادیث سے ثابت ہیں اور وہ احادیث ان کی سندوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ حسن لغیری کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں یعنی قابل قبول ہیں اور پھر خصوصاً یہ فضائل کے بات ہے یعنی نوافق یا فضیلت کے بات ہے تو اس لیے اس میں اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے رہا یہ ہے کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا ایک ہے ہمیشہ کا معمول ہونا ایک یہ ہے کہ کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو ایک حدیث میں آتا ہے اس سے ایک عمل معلوم ہوتا ہے عطیش رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھی تو میں نے آپ کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کے پیچھے آئی دوسری روایت میں آتا ہے کہ عزتائشہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس گئے ہوں تو میں فوراں جو ہے نکل ہی آپ کے پیچھے تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقی جو مدینہ کا قبرستان ہے تو وہاں پہ آپ دعا فرما رہے ہیں تو میں جلدی سے واپس آئی مجھے سانس چڑھا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیشہ یہ سانس کیوں چڑھا ہوا ہے اور پھر فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا پیغمبر آپ پہ ظلم کرے گا ایسا نہیں ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اہمیت بتلائی کہ اللہ تعالی بنوں قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو لہٰذا یہ کوئی سنت یا وہ عمل نہیں ہے کہ لازمی سرات کو جانا ہے قبرستان میں یا اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا تو اگر کوئی اس کو لازم نہ سمجھے لیکن اگر کوئی چلا جائے تو اس پہ روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے یعنی سرات اگر کوئی قبرستان جائے اور وہاں جا کر دعائے مغفرت کرے یا کچھ پڑھ کے مردوں کو ثواب پہنچا دے تو اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے اس پہ روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کو لازم بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ اس میں عبادات بہت زیادہ یعنی بقیہ راتوں کے بنسبت اس رات عبادت زیادہ کرنی چاہیے نوافل عبادات یعنی ذکر و ذکار ہے نفل نمازیں ہیں تلاوت ہے تو کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے کہ خاص قسم کے نفل پھر اس میں خاص قسم کی صورتوں کا پڑھنا یا خاص ذکر و اذکار نہیں بلکہ یہ نفل عبادت اور پھر یاد رکھیں نفل اور فرض ان کی مثال ایسے نفل ہے پرائیویٹ ملاقات اور فرض ہے وہ دفتری اور سرکاری ملاقات فرض میں جیسے ایک آفیسر ہوتا ہے اس کے دفتر میں جا کے ملتے ہیں وہاں سب موجود ہوتے ہیں اور ملاقاتی بھی ہوتے ہیں لیکن جو پرائیویٹ ملاقات ہوتی گھر میں تو وہاں آدمی تنہا ہوتا ہے اکیلہ ہوتا ہے تو لہذا نوافل کوشش ہو کہ گھر میں آدمی پڑھیں تاکہ گھر آباد ہو گھر میں برکت ہو لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ گھر میں نہیں پڑھ سکتا اس کے مسائل ہیں گھر میں عبادت نہیں کر سکتا تو ہاں وہ مسجد میں جا سکتا ہے مسجد میں جا کے رات کو عبادت کرے لیکن مسجد میں جانے کو لازم سمجھنا یا ایک اجتماع کوئی کٹھ کو لازم سمجھنا کہ سارے کٹھے ہو جائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بہرحال دوسرا عمل ہے اس رات کا کہ ہم رات عبادت میں گزاریں جیسے کہ قدیس میں بھی آتا ہے حتلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی شعبان کی پندوری رات کے بارے میں کہ اس رات کو تم عبادت میں کھڑے رہو اور اگلے دن جو ہے تم روزہ رکھو تو دوسرا عمل ہے کہ اس رات عبادت کرنا ذکر و اذکار ہیں نوافل لیکن انہیں یہ یاد رکھیں کہ نماز با جماعت عشق کی اور صبح کی یہ نہیں چھوڑنی چاہیے ان کو لازم یہ ضروری ہے یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور پھر جو نوافل ہیں تو وہ اکیلے پڑھیں جتنا آسانی سے ہو سکے آدمی عبادت کریں یہ دوسرا عمل ہے اور پھر تیسرا عمل اس حوالے سے وہ دن سے متعلق ہے کہ اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا یہ حدیث سے چونکہ ثابت ہے اور ویسے بھی روزہ کا بڑا ثواب ہے متفق علیہ بخارج مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے ایک روزہ رکھا اللہ کے رضا کے لئے یعنی نفلی روزہ تو اللہ تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے ستر میل کے فاصلے تک دور لے جائیں گے یعنی یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور پھر یہ ہے کہ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے شعبان کا روزہ رکھنے میں ویسے تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایام بیس پہ بھی عمل ہو جائے گا ایام بیس کا روزہ کہا جاتا ہے تیرہ چودہ پندرہ یعنی ہر مہینے کی جو چاند کا مہینہ ہے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزہ رکھنا نسائی شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایام بیس کے روزے چھوڑے نہیں نہ سفر میں نہ حضر میں یعنی گھر میں بھی نہیں چھوڑے سفر کے دوران بھی نہیں چھوڑے آپ یہ روزے رکھا کرتے تھے تو لہذا اگر شابان کی تیرہ چودہ پندرہ ان تین تاریخوں کو اگر روزہ رکھا جائے تو ایام بیس کے روزوں پہ بھی عمل ہوگا وہ بھی سواب مل جائے گا اور جو پندرہ شابان کا روزہ ہے تو اس کا سواب بھی مل جائے گا اور پھر یہ کہ یہ مبارک رات ہے اس میں دعائیں بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے کتاب العم امام شافی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے تو اس میں امام شافی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بڑوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جو چند راتیں جو دعا کی قبولیت کی راتیں ہیں تو ان میں ایک رات یہ شابان کی پندرہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے رجب کی پہلے رات ہو گئی دو عیدوں کی راتیں ہو گئی ہیں تو لہذا ان راتوں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو یہ فضیلت والی راتیں لیکن یہ شب قدر کے برابر نہیں جس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے جو رمضان میں وہ رات ہوتی ہے تو یہ اس کے برابر نہیں لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے اور شروع سے ہی جو اللہ والے نیک لوگ ہیں علیاء کرام ہیں تو وہ اس رات عبادت کرتے چلے آئے ہیں اور اس کے فضائل کو ان حضرات نے سمیٹا بھی ہے ابھی اتنی عظیم رات ہے برکت والی رات ہے تو اس رات چند گناہ سے اتنے بڑے جرائم ہیں کہ ان کی معافی نہیں ہوتی ان میں سے پہلا مشرک ہے اس رات مشرک کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا دوسرا جادوگر جادوگر کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی یہ مختلف حدیث ہیں تو ان میں جن جرائم کا ذکر آیا ہے کہ ان جرائم کی معافی نہیں ہوتی میں وہ جرائم گنوا رہا ہوں تو نمبر ایک مشرک اس کی معافی نہیں ہوتی نمبر دو جادوگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتا نمبر تین کاہن اور نجومی اس کی بھی معافی نہیں ہوتی نمبر چار ناجائز بغض اور کینہ رکھنے والا اس کی بھی معافی نہیں ہوتی نمبر پانچ جو جلاد ہے اس کی بھی معافی نہیں ہوتی نمبر چھے ظلم سے ٹیکس وصول کرنے والا اس کی بھی معافی نہیں ہوتی نمبر ساتھ جوہ کھلنے والا اس کی معافی بھی اس رات نہیں ہوتی نمبر آٹھ گانا باجہ بجانے والا اور ان میں مصروف رہنے والا اس کی بھی معافی نہیں ہوتی نمبر نو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ کرنے والا پائچے نیچے کرنے والا اس کی بھی معافی نہیں ہوتی نمبر دس زانی مرد اور عورت یعنی جو زناکار ہیں زنا کرتے ہیں ان کی معافی نہیں ہوتی نمبر گیارہ والدین کا نافرمان ایسے لوگوں کی بھی اس رات معافی نہیں ہوتی نمبر بارہ شراب پینے والا اور اس کا جو عادی ہے اس کی بھی معافی نہیں ہوتی نمبر تیرہ رشتداروں اور مسلمان بھائی سے نہ حق رشتداروں اور مسلمان بھائی سے نہ حق کا تتعلق کرنے والا اس طرح کے آدمی کی بھی معافی نہیں ہوتی تو یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ایسی عظیم را جس میں اللہ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا معافی مانگنے والا میں معاف کروں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں لیکن افسوس کہ یہ جو گناہ ہیں یا ان گناہ کے حامل لوگ ہیں ان کے معافی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کے عظمتیں فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے چھٹکارہ نصیب فرمائے وما علينا إلا البلاو المبین